بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا وولٹ مین مووی کی شروعات ہوتی ہے سن اٹھارہ سو اکیانوے میں جہاں جنگل میں بینجیمن ٹیل گوٹ نام کے ایک آدمی پر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہمیں گوین نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بینجیمن کی فیان سے ہوتی ہے وہ بینجیمن کے بھائی لارنس ٹیل گوٹ سے بینجیمن کو ڈھوننے کے لیے مدد مانگتی ہے کیونکہ بینجیمن کافی دنوں سے لا پتا ہے مگر لارنس اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ اس کا ایک ناٹکی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اسی لئے وہ نہیں جا سکتا دراصل لارنس ایک ناٹک کمپنی میں ایکٹر ہوتا ہے اس کے منع کرنے کے بعد گوین وہاں سے چلی جاتی ہے مگر وہ لارنس کو چٹھی لکھ کر ایک بار پھر سے بینجیمن کو ڈھوننے کی مدد مانگتی ہے اب لارنس کا شو بھی اس بار انگلینڈ میں ہونے والا تھا تو وہ مان جاتا ہے اس کے بعد لارنس اپنے گھر آ کر اپنے پتا جن کا نام جان ٹیل گوٹ ہوتا ہے ان سے ملتا ہے جان اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بھائی کی لاش بہت بری حالت میں چرچ کے پاس ملی ہے دراصل لارنس بچپن سے ہی اپنے گھر سے دور تھا وہ کافی سمیں بعد اپنے گھر واپس آیا ہے لارنس اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے جاتا ہے مگر وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے بھائی کی لاش بہت بری حالت میں ہوتی ہے اس کے شریر کو بہت بری طرح چیر فار دیا گیا تھا لارنس اس گھٹنا سے کافی دکھی تھا وہ رات کو گاؤں کے ایک لوکل بار میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ اسی گھٹنا کے بارے میں بات کر رہے تھے کوئی کہتا ہے کہ یہ بنجاروں کا کام ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھالو نے کیا ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسی گھٹنا پچیس سال پہلے بھی گھٹی تھی جس نے دیکھا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک بھیڑیے نے کیا ہے اس آدمی کی بات سن کر وہاں بیٹھے سب ہی لوگ ہسنے لگتے ہیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں لارنس اپنے پتا سے بولتا ہے کہ بنجیمن کی باڈی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا تب اس کے پتا کہتے ہیں کہ شاید ہی کسی جنگلی جانور نے کیا ہے اس کے بعد لارنس گوین کے پاس جا کر اپنے روڈ بہیوئر کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے بنجیمن کی کچھ چیزیں دیتا ہے لارنس کے بچپن کا یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی مام نے سیوسائٹ کر لیا تھا اس کی مام اس کے پتا کی گود میں اپنا دم توڑ دیتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد لارنس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اسے بچپن میں ہی مینٹل ہاسپٹل میں ایک سال کے لئے بھیج دیا گیا تھا اگلی صبح گوین یہاں سے جا رہی ہوتی ہے لارنس اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا گوین کے جانے کے بعد لارنس کے پتاوں سے کہتے ہیں کہ آج پور نمہ کی رات ہے اور تمہیں آج گھر پر ہی رہنا چاہیے مگر لارنس کو جل سے جلد اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ نکالنا تھا اسی لئے رات کوئی قبیلے کے پاس چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں پوزتاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ قبیلے میں ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک لوکٹ دیتا ہے یہ لوکٹ اسے اس کے بھائی کی لاش کے پاس ملا تھا تب ہی گاؤں کے لوگ اکھٹا ہو کر اس قبیلے کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ گاؤں والوں کو شک ہوتا ہے کہ اسی قبیلے کے آنے کے بعد یہاں خون خرابہ ہونا شروع ہو گیا ہے ان قبیلے والوں کے پاس ایک بھالو بھی ہوتا ہے جسے گاؤں والے لے جانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سارے خون اسی بھالو نے کی ہیں کچھ دیر بعد یہاں پر ایک بھیڑیا آ کر حملہ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر چاروں طرف بھگدر مچ جاتی ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں مگر وہ بھیڑیا کافی سارے لوگوں کو مار دیتا ہے بھیڑیا ایک بچے کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لورنس آ کر اس بچے کو بچا لیتا ہے پر بھیڑیا لورنس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن پر کاٹ لیتا ہے پر تب ہی وہاں پر بن جارے یعنی کی قبیلے والے پہنچ جاتے ہیں وہ اس کی جان بچا لیتے ہیں وہ لیڈی جسے اس نے لوکٹ دکھایا تھا وہ اس کی گردن پر ٹانکے لگا رہی ہوتی ہیں گاؤں والے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی شیطان بن جائے گا اور اس سے پہلے کہ یہ کسی کو مارے ہمیں اسے مار دینا چاہیے پر وہ لیڈی جو اس کے ٹانکے لگا رہی ہوتی ہے وہ گاؤں والوں کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور اسے اس کے گھر پہنچا دیتی ہے لورنس کو جب ہوش آتا ہے تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بنا کسی علاج کے اس کے زخم اپنے آپ ہی بھر گئے ہوتے ہیں اب یہاں پر انسپیکٹر بھی آتا ہے جو لورنس کے بھائی کی کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے لورنس کی پرانی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اسے لورنس پر شک ہو جاتا ہے پر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یا لورنس کو لگتا ہے کہ اس کی سانسیں تیز ہو گئی ہیں وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا اب ڈاکٹر کس لوگوں کے ساتھ لورنس کے گھر پر آ جاتا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے کیونکہ انہیں اب شک ہے کہ لورنس بھی شرابت ہو گیا ہے اور وہ بھی بھیڑیا بن جائے گا پر تب ہی لورنس کی پتا وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتے ہیں لورنس جب اپنی گردن کے گھاؤ دیکھتا ہے جو پوری طرح سے بھر چکے ہیں تو اسے بھی اپنے آپ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کچھ گڑ بڑھ ہے لورنس گوین کی پروٹیکشن کے لیے اسے لندن واپس بھیج دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج پورن معاشی کی رات ہے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ پورن معاشی کی رات کو بھیڑیا ہمیشہ حملہ کرتا ہے اسی لیے وہ اپنے اپنے طریقے سے بھیڑیے سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے انہوں نے چاندی کی گولیاں بھی بنائی ہے وہیں لورنس اپنے پتا کو اندھیرے میں کہیں جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا اپنی ماں کی قبر تک پہنچ جاتا ہے جو کی ایک پرانے کھندر میں ہوتی ہے وہاں وہ ایک کرسی بھی دیکھتا ہے جو کسی کو کابو کرنے کے کام آتی ہے یہ سب دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی اس کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی ماں سے بہت پیار کرتے تھے ان دونوں کے بیچ میں باتیں ہوئی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پتا اسے دھکا دے کر باہر نکال کر خود اپنے آپ کو ایک تہکانے میں قید کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہیں ماریں گے نہیں لیکن ان کا شک سیدھا تم پر ہی جائے گا اس سے پہلے کہ لورنس کو سمجھ باتا اس کی باڈی میں چینجز ہونے لگتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھیڑیے کے کٹنے کے بعد وہ بھی شراب سے ایک بھیڑیا بن گیا ہے بھیڑیا بننے کے بعد وہ جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے اور ایک گڑے میں گر جاتا ہے وہاں موجود لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھیڑیے کو پکڑ لیا ہے لیکن لورنس تب ہی بھیڑیے کی روپ میں باہر نکلتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے انسپیکٹر جب اس جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے سب لوگوں کو مار دیا ہے وہ ان لوگوں کی لاشے دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اگلی صبح ہم لورنس کو ایک پیڑ کی نیچے دیکھتے ہیں جہاں اس کے کپڑے فٹے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے تب ہی انسپیکٹر وہاں پر آ جاتا ہے لورنس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور لنڈن کے اسائلم میں لے جا کر بند کر دیتا ہے یہ وہی اسائلم ہے جہاں پر وہ بچپن میں ایک سال کیلئے تھا وہاں ایک ڈاکٹر لورنس کے اوپر ترہ ترہ کے ایکسپیریمنٹ کرنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے ٹورچر کر رہا ہو اسی طرح سے بہت دن بیٹ جاتے ہیں اور لورنس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ایک دن اس کے پتہ لورنس سے ملنے آتے ہیں اور اسے اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ میں پچیس سال پہلے انڈیا گیا تھا وہاں گاؤں کے لوگوں نے مجھے ایک اونچی پہاڑی پر ایک گفا کے بارے میں بتایا وہاں اس گاؤں میں پرچلت ایک کہانی کے مطابق اس گفا میں ایک بہت عجیب پرانی رہتا تھا اور میں اس گفا میں رہنے والے اس عجیب پرانی سے ملنا چاہتا تھا میں نے اسے ڈھون لیا وہ ایک چھوٹا سا جنگلی لڑکا تھا جو لائیکن ٹرافی نام کی بیماری سے گرس تھا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بھیڑی میں بدل لیتا ہے یا پورن معاشی کے اثر سے وہ اپنے آپ ہی بھیڑی میں بدل جاتا ہے لارنس کے پتاؤں سے بتاتے ہیں کہ اس چھوٹے لڑکے نے میرے اوپر حملہ کیا اور میرے ہاتھ کو کٹ لیا میں وہاں سے واپس آ گیا پہلے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا پر جلدی مجھے پتا چل گیا کہ میں بھی اس بیماری کے اثر سے گرست ہو چکا ہوں یہاں لارنس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی موم کو اور اس کے بھائی کو اس کے پتا نہیں مارا تھا لارنس اپنے پتا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا اس کے پتا بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی پر جب مجھے اس کی آسیم شکتیوں کا احساس ہوا تو میں خود کو نہیں مار پایا اس میں میرے سرونٹ نے میری مدد کی ہر پورن معاشی کی رات کو مجھے تہکانے میں بند کر دیتا ہے تاکہ میں کسی معصوم کو نہ مار پاؤں پر بینجیمن کی لائف میں جب گوین آئی تو وہ کہتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا اسی لئے گم میں میں نے بہت شراب پی اور اپنے سرونٹ کو بھیوش کر دیا اور وہ رات پورن معاشی کی رات تھی تہکانے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور گلتی سے میں نے اپنے بیٹے کو ہی مار دیا یہ سنکر لارنس کو بہت گصہ آتا ہے اپنے پتا پر حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ زنجیروں سے بندہ ہوا ہے اس کے پتا اس کی طرف ایک ریزر فیکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آج پورن معاشی کی رات ہے اگر تم خود کو زندہ نہیں رکھنا چاہتے تو تم اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہو اتنا کہہ کر اس کے پتا وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آتا اور لارنس کو ایک چیر کے ساتھ باندھ کر ایک لیکچر روم میں لے جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھے سبی لوگوں کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ لارنس کو وہم ہے کہ وہ پورن معاشی کی رات کو یعنی کی پورے چاند کی رات کو بھیڑیے میں بدل جاتا ہے لیکن ہم سب لارنس کے ساتھ اس لیکچر روم میں بند رہیں گے اور میسٹر لارنس کے اس وہم کو دور کریں گے پر جلدی سب کو سچ پتا چل جاتا ہے جیسے یہ آسمان میں پورا چاند نکلتا ہے لارنس بھیڑیے میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سبی لوگ ڈر جاتے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی لارنس آزاد ہو کر سب سے پہلے ڈاکٹر کو مارتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ دروازہ توڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں لارنس بھی وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور بھیڑیا بن کر کھلے میں گھومنے لگتا ہے وہ یہاں پر بہت خون خرابہ کرتا ہے یہاں پر انسپیکٹر بھی آ جاتا ہے جو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اسے روک نہیں پاتا اگلی صبح جب وہ انسان بنتا ہے تو گوین سے مدد مانگنے کیلئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے اور اپنے پتا کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے یہاں پر لارنس اور گوین کافی وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی لئے گوین اسے پیار کرنے لگتی ہے اب یہاں پر انسپیکٹر بھی آ جاتا ہے اسی لئے لارنس یہاں سے چھپ کر اپنے گاؤں بلیک مور کے لئے نکل جاتا ہے انسپیکٹر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بلیک مور پہنچ چکا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو چاندی کی گولی دیتا ہے کیونکہ چاندی کی گولیوں سے کسی بھی بھیڑیے کو مارا جا سکتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوین بھی اب بلیک مور کے لئے نکل جاتی ہے راستے میں وہ قبیلے کی اسی عورت جس نے لارنس کی گاؤں والوں سے جان بچائی تھی اس سے ملتی ہے اس کے بعد ہم لارنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہت چکا ہے جہاں پر وہ اپنے پتا کے سرونٹ اور ہیڈ کانسٹیبل کی لاش کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے پھر وہ سرونٹ کے باکس سے چاندی کی گولیاں نکالتا ہے ان گولیوں سے بھیڑیے کو مارا جا سکتا ہے وہ ان گولیوں کو گن میں لوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد اس کا اپنے پتا جان سے آمنہ سامنا ہوتا ہے لارنس اپنے پتا پر گولی چلا دیتا ہے لیکن وہ گولی کھالی ہوتی ہے دراصل اس کے اندر سے جان نے کئی سالوں پہلے چاندی کا پاودر نکال دیا تھا اب دونوں میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی چاندی رات ہوتی ہے دونوں بھیڑی میں بدل جاتے ہیں بھیڑی میں بدلنے کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ایک خطرناک بھیانک لڑائی ہوتی ہے جس کے چلتے گھر میں آگ لگ جاتی ہے لارنس اپنے پتا جان کو آگ میں فیک دیتا ہے جس سے وہ جننے لگتا ہے اور پھر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے جس سے جان مارا جاتا ہے اسی وقت گوین اور انسپیکٹر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لارنس گوین پر حملہ کرتا ہے جسے دیکھ کر انسپیکٹر لارنس پر گولیاں چلانے لگتا ہے لیکن گوین انسپیکٹر کو روکتی ہے اسی بیچ لارنس انسپیکٹر کو کاٹ لیتا ہے اور موقع دیکھتے ہی گوین انسپیکٹر کی گن لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھیڑیا یعنی کی لورنس اس کا پیچھا کرتا اور اسے مارنے کے لیے اس پر ہاوی ہو جاتا ہے پر گوین اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے بارے میں بتاتی ہے جس سے لورنس اسے پہچان لیتا اور شانت ہو جاتا ہے لیکن گوین کو پتا ہے کہ لورنس سب کے لیے خطرہ ہے اسی لئے وہ اسے گولی مار دیتی ہے بھیڑیا واپس میں انسان بن جاتا ہے لورنس اسے تھینکیو بولتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پولیس اور لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں لورنس کے گھر ٹیل بوٹ ہال کو جلتا ہوا دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک بھیڑی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی شاید انسپیکٹر ہو سکتا ہے جس کو لورنس نے کاٹ لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2010 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.8 اس فلم کا بجٹ تھا 150 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 142.6 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی